سلوک محلہ پہلہ مسلمانہ صفت شریعت پڑ پڑ کریں ویچار بندے سے جے پویں بچ بندی بیکھن کو دیدار ہندو سالہی سالہن درشن روپ اپار تیرت ناویں ارچہ پوجہ اگرباس بہکار جوگی سونتے آبن جیتے الک نام کرتار شوکھ مورت نام نرنجن کائیں کا اکار ستیاں من سنتوک اپ جائے دینے کے بیچار دیدے منگیں سیسا گونہ شوب کرے سنسار چوراں جاراں تے کڑیاراں کھاراں باں ویکار ایک خوندہ کھائے چلیں ایتھاؤں تینا پے کائی کار جلتل جیاں پوریاں لوان آکاراں آکار اوہ جے اکھیں سو توں ہیں جانے تینا پے تیری سار نانک پاگتاں پک سالاہن سچ نام آدھار سدا اناند رہیں دن راتی گونوانتیاں پاشار مہلا پہلا مٹی مسلمان کی پیڑے پے کمیار کرپنڈے اٹھاں کیاں جڑ دی کرے پکار جار جار روبے بپڑی چار چڑ پبیں انگیار نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاوڑی بین ساتگر کنے نہ پائیو بین ساتگر کنے نہ پایا ساتگر وچ آپ رکھیون کار پرگٹ آگ سنایا ساتگر ملیں صدا مکت ہے جن وچوں مہو چکایا اتم اے وی چار ہے جن سچے سے ہونچے تلایا جگ جیبن داتا پایا جگ جیبن داتا پایا ساتگر جی دی کرپا دے نار آپ جی نے اس تو پہلا پانجمی پوڑی دا پار تے او دے سلوک سربن کی تے سن جس وے ساتگر پاتشاہ جی نے اپدیش باکشش کی تاسی جے جربانہ پر ہرے جار بیس کرن دی آئیے کہ کوئی منوکھ بڑے پے نوں زور جور نار پاسے کرن دا جتن کرے لیکن بڑے پے نے آ ہی جانا ہے تے موت نے گرس لینا ہے ساتگر پاتشاہ جی نے اس دعات دل کروایا سی اوڑک آیا تن ساہیاں بن جاریاں مطرہ جار جربانہ کان اکرتی گنہ سمانیاں بن جاریاں مطرہ اوگن کھرسن بن کہ آ منوکھ جڑا ہے اوگنہ دے بیچی ہی اپنی زندگی بتید کرن دا ہے تے اوڑک دا پاو ساج رسانو پراپت ہوئے زندگی پراپت ہوئے انت آ جاندہ ہے تے اس طرح منوکھ پھر اوگنہ نو اکٹھے کر کے ہی سنسار تو تو جاندہ ہے کیونکہ پربو دے داردے ہوتے کیول تے کیول دو گلہ ہی باچیاں جاندیاں نے اگر کارنی کیر تو باچی ہے میں لیکھا کر سمجھا ہے اس کر کے ساتھ گرو پاتسہ جنہ سانو جو باقشش کیتی ہے سکھ سوا دیکھیا کا پاؤ گرمک سننا ساتھ جانا ہوں کہ اسی سکھ سوا گرو کی سنگت بھی جا کے بین دے ہیں اتھوں دی سکھیا دینا جو پیار کرنا ہے اوہ ہے گرو دے سانو کھو کر کے آپ پربو دے نام نو سننا ہے جو سلطھیرن والا نام ہے تاکہ اسی اس نو سن کر کے اپنی زندگی دے اندر گناہ دا سنگرہ پیدا کر سکیے تے اج آپ جی نے شیمی پاڑی دا پاٹ تے اوہ دے نار در دو دو سلوک سربن کیتے نے اے پاڑی بھی گرو نانک صاحب جی دے ہی اچارن کیتی ہوئی ہے کیونکہ آسا دی واردی پاڑی ہے تے آسا دی واردیاں پاڑیاں ساریاں ہی گرو نانک صاحب جی دے ہی اچارن کیتے ہوئے نے آج دی ویچار ساتھ گرو پاڑی جی نے جو باکشش کیتی ہے کہ اتم اے ویچار ہے جن سچے سیوں چھتلایا جگ جیون داتا پایا کہ دنیا دے اندر سب تو اتم بات اتم ویچار جیون نو پویتر کرن واسطے اے ہی ہے کہ جڑا منوک چاہے کسے بھی برگدہ ہوئے جیس منوک نے اپنے جیوانو ساتھنا جوڑ دیتا ہے جو ساتھ ویچ سما گیا ہے کیونکہ گرو نانک پاڑی جی نو سید پہنچ دینے پر سچے پاڑی جی نو کرپا کر کے دسو جیڑے لوگ پربو بچ رتے ہندے نے گرمک نام رتے سے کیسے گرو دے سانمکھ ہو کے جیڑے لوگ پربو پیارے رابو بچ لین ہو جاندے ہان وہ کدہ دے ہندے نے تے ساتھ گرو پاڑی جی نو بڑی سپاشت بات کیتی پڑے پیار دے اندر بچن کی تا اس گالدہ اتر دیتا کرنے لگے جستے اپجے تیسی ہی جیسے اس کار کے ساب تو بدیا بیچار ساب تو اتم بیچار اے ہے اتم اے بیچار ہے جن سچے سیوں چتلایا جگ جیون داتا پایا ہن ساتھ گرو پاکشا جی اس گال نو کھولنا چاہو دے نے کہ ساری لکائی دے اندر جلو چاتھ مار کے بیکھیے اس اتم بیچار نو پراپت کرن واسطے ساتھ چنہ جڑن واسطے جو ساڑا جگت دا جیون دین وارا ہے سانو جیون دات جیون جاچ دین وارا ہے جیون دی دات دین وارا ہے او پرماتما انہوں کے میں پراپت کرنا ہے او دے واسطے باق باق جتن کر دے نے تے گربانی دے اندر ساتھ گرو پاکشا جی نے کرپا کیتی ہے کہ اپنی گال نو سمجھان واسطے ساتھ گرو جی بہت ساری اتھامہ تے پھر دوجھے ترما دے دوجھے پاکش دے حوالے درج کر دے نے پھر اپنی گال کر دے جمع کے ایسی جاپ جی صاحب جی دے اندر ساتھ گرو پاکشا جی دے اپابن وچن پڑتے ہاں ایک کامائی جگت بیائی تین چیلے پروان ایک سنساری ایک پنڈاری ایک کلائے دیوان اے دونوں پنگتیاں جڑیاں نے جو گرمت تو پہلا دی چار طرح چلی آرے سی کہ اے سے سنسار دی جڑی رچنا ہوئی ہے وہ مایہ جدو پرسوت ہوئی تین چیلے پروان برمہ بشن مہیش جی پیدا کیتے ایک سنساری ایک کلائے دیوان ایک سنسار نو پیدا کرن والے تے دوسرے بناش کرن والے تے تیسرا فیصلہ کرن والے دیوان دا پاپ دروار لاکے بیٹھن والے برمہ جی پیدا کرن والے نے بشنو جی روزی دین والے نے پارنا کرن والے نے تے تیسرے شیف جی نو منے آ جاندہ کہ وہ سنگار کرن والے نے اے بچار طرح سنسار دے اندر خاص کر کے انڈیا دے اندر پارت ورش دے اندر چال رہی سی ایک کا مای جگت ویائی تین چلے پروان ایک سنساری ایک پنڈاری ایک کلائے دیوان اور اسے کر کے لوگ انہ تینہ دیوتیاں دی پوجہ پر تشتہ بھی کر دے سن ساتھ گروہ جی نے بیکھیا پی جدوں تاک اسیں ایک رابنار نہیں جڑ سکاں گے او دوں تاک ساڑے اندر ایک تعدی گال بھی نہیں آ سکے گی کیونکہ برمہ جی را پجاری دوسرے انہوں پسند نہیں کرے گا بشنو جی را پجاری پہلے انہوں پسند نہیں کرے گا تیسرے انہوں پسند نہیں کرے گا تیسرا پہلے دو ماہ انہوں پسند نہیں کرے گا پھر ایک سارتہ اکٹھ ملوے کی مہمہ بارنا ساکو نانک پرہ پریلا ایک پتہ ایک اس کے ہم بارک تو میرا گرہائی سب بے سانجی بال صدائن تو کسینہ دیسیں بارہ جی ہو اے تاک گال پیدا نہیں ہو بے گی سنسار دے اندر سمجھیں نہیں جا سکے گی تیسرے انہوں پنگتیاں بیچ انمت دی وچار تارانو درد کرن تو بار تیسری پنگتی دے اندر فیس ساتھ گروہ نے سمجھایا کہ تو اٹھی جڑی وچار تارا چلی آ رہی ہے پر میں جدوں اس اکال پرکتے نہ جڑ کے ویک دا ہاں کہ اینا تینا نو پیدا کرنواری کوہور سپریم پاور ہے ایک شکتی ہے جیو تیس پاوے تیویں چلاوے جیو ہووے فرمان او ویک ہے او نہ ندر نہ آوے بوتا اے ویڈان کہ جی میں او پرماتمہ انہوں چلا رہا ہے برمہ جینوں بشنوں جینوں شیب جینوں اے او دے حکم بیچ چل رہے ہیں اے سارے دیوتے بھی او دے حکم بیچ پیدا ہوندے ہیں حکم بیچ چاکے چلے جاندے ہیں کال پائے برمہ ببترہ کال پائے شیب جو ابترہ کال پائے کر بشن پرکاشا سکل کال کا کیا تماشا جون کال جوگی شیب کیو بے دراج برمہ جیو تھیو جون کال ساو لوگ سوارا نمسکار ہے تاہیں ہمارا اے سمیدے انسار آئے تے سمیدے انسار چلے گئے جی بتے سپاوے تے بے تلاوے جی وہو بے فرمان او بیک ہے او پرماتمہ انہوں بیکھدہ ہے ساری سرشتی انہوں بیکھدہ ہے اونا نظر نہ آوے پر اوکے اوکے بیانتے ہیں اس کار کے اونا پوراں تور دیوتے ہو دی جانکاری انہوں نے پراپتہ ہو ری اسمرت پرابودی بیانت پرابودی بے شمار پرابودی بہتا اے ویڈان اے بڑی اسچارجتہ پری بات ہے اس کار کے ساتھ گروہ کہنے دے آدیس تیسے آدیس میں کسے دیوی دیو تے نوں کسے بشنو جی نوں برمہ جی نوں شیف جی نوں نمسکار نہیں کر دا بلکہ میری نمسکار جڑی ہے اس نوں ہے آد جڑ ساریان دا موڈ ہے انیل جو بہت پویتر ہے اناد جیدہ آپنا کوئی موڈ نہیں پاو آج تک کوئی بیاکتی نے دا سکیا کہ قدوں اور پرماتمہ نے سریشتی عرام کی تھی کیول ماتر اور باہی گروہ اکالپرخی جاندہ ہے جا کرتا سیشتی کو ساجے آپے جانے سوئی اناحت ایک راست جو رہن بڑا ہے آد انیل اناد اناحت جگ جگ ایک کو بیس تے ہر ایک جگ بچے ہر ایک سمیں ایک کو بیس بچ رہن دا ہے پاو دے وچ کوئی تبدیلی نہیں جیڑا آد سچ جگار سچ ہیپی سچ نانکوسی پی سچ اس طرح ساتھ گروہ جی نے پہلی ہیں دو پنگتیاں ایک کامائی جگتبے آئی تین چلے پروان ایک سنساری ایک پنڈاری ایک کلائی دیوان ایک گال سمجھان واسطے انمدی وچارتہ رہنو درج کیتا پھر ساتھ گروہ جی نے اپنے والو جو گرمت آس دانسیوں نو دل کروایا اسے طرح ہی صد گوشت دے اندر اسی بیک دے ہیں کہ صد جدو گوشتی کر دے نے اس ساتھ گروہ نے کہنے پہ ساٹھی جڑی مر جادہ سی سندسنا چاہنے ہاتی باتی رہے نرالے روخ برخ ادیانے کاند مول اہارو کھائیے اودو بولے گیانے تیرتھنا یہ سکھ پھل پائیے مہلنا لگے کائی گورک پوت لوہا ریپا بولے جوگ جوگت بدسائی گورک دا پتر لوہا ریپا بولدہ ہے کہ جوگ دی اے جگتی ہے کہ سب تو پہلا اسی ہاتی باتی تو نرالے اندیاں پاب کم کرن تو پاس سے ہو جاندیاں تندہ تیارگ دندیاں کرت تیارگ دندیاں ہاتی باتی رہے نرالے روخ برخ ادیانے اسی کرانو تیارگ دندیاں رکھاں برکھاں دی شام میں بیٹھ کے جنگلہ میں جند کی بتید کر دے ہیں کاند مول اہارو کھائیے جڑا بھوٹیاں کھا کے ہی اسی اہار کر دے ہیں اوڈو بولا گیا نے اوڈو جوگی جڑا سی مکھی او گیان دی گل کر دا جوگ ماتے گیان دی تیر تھنا یہ سوکھ پھال پائی ہے میل نہ لگے کائی تجیرے اسی پھر جا کے پویتر تا باس تے تیر تھا دے جا کے اشنان کر دے ہیں سانو اے سمجھ لگی ہے کہ سانو پھر کسی طرح دی میل نہیں پوسک دی گورک پوتھ لوہا ریپا بولے گورک دا پوتھ لوہا ریپا بولدہ ہے جوگ جوگت بید سائی ہن جنہوں اس گل دا گیان نہیں کہ اس پوڑی دے اندر انمت دیس دا اندر نظر کروایا گیا ہے او اس وچویں بیکھو پنگتی کڈن گے تیر تھنا یہ سوکھ پھال پائی ہے میل نہ لگے کائی جدو کتے تا گرتا مہ دی جاترہ تے تورنا ہوئے جانا ہوئے ٹراک جا باس جید سوارو کے جانا ہوتے بینر بنا کے لالن دینے سپنگتی دا اصلوچ گرمت دا سدانتا تیرت نا ابن جاؤں تیرت نام ہے تیرت شبد ویچار انتر گیان ہے گرگیان ساچا تھان تیرت دس پرو سدا دس سہرہ ہو نام ہر کا سدا جاچوں دے پرابطارنی تر گرو دے شبد دی ویچار ہی جہاں گرو ہی ساڑے واسطے تیرت ہے اس تو پر ساڑے واسطے کوئی تیرت نہیں سانو کسے بھی تیرت جاترہ کرندا جا او دے وقت چاکندا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اس گھر کے آتمک جیوان دی سوچی دین واسطے ساتھ گرو جی نے پریہ مات پاپا کے سانگ او توپے ناوے کے رانگ اس دانت بخش کیتا ہے ساتھ گرو گردے پتا جی نے تے پھر اس تو اگلی پاڑی دے اندر ہاتی باتی نیندنا آوے پر کرچیتنا ڈولائی اے دے اندر پھر اپنا سدان دیتا گردے پتا جی نے اسی اپنی زندگی کی کارنا جوگیاں نہ سدان تو ہے سادہ سدانت گرمتہ سدانت تارمی لوکانہ سدانت جیڑے لابنوں پیار کرنوارے لوگ نے انہذا کی سدانت ہے اسے طرح ہی ساتھ گرو جی نے باقشش کیتی ہے سلوک محلہ پہلا مسلمانہ صرف تشریعت پڑ پڑ کریں بیچار کہ اسلام نو منڈ باڑے جیڑے حضرت محمد صاحب جی دیتے بشواس کردے نے انہیں لوکانہ کی سدانت ہے انہیں لوکانہ سدانت ہے وہ بشواس کردے نے مسلمانہ صرف تشریعت شریعت پاو شرع مرجادہ حکم کہ جو انہوں نے شرع دیتی گئی ہے جو انہوں نے حکم کیتا گیا ہے اس حکم دے عدین شرع دے عدین رہ کر کے جے اس پربودی سے افصلہ کیتی جائے وہ شرع دے عدین ہی اپنے سدانتا انہوں پڑ پڑ کریں بیچار پڑ پڑ کے بیچار کردے ہن حدیثہ پڑ دے نے قرآن شریف پڑ دے نے اور جو سخیامانے انہوں نے پڑ دے نے تے انہوں نے ایک بشواس بڑ گیا ہویا ہے بندے سے کہ وہ ہی بندے ہن جیڑے لوگ جے پویں بیچ بندی بندے سے وہ سیدہ آرث ہے وہ بندے دے آرث ہے منوک وہ ہی اصل بیچ بندے جا منوک کہاں دے حق دار نے جے پویں بیچ بندی جیڑے بندی بیچ پہ جاندے ہن پاو کسے مرجادہ بیچ آ جاندے ہن بیسے جے بیکھی ہے اپنے کارتوں لے کے دیشہ تک شہرہ تک ہر تھاندے اتی رہن تھا کوئی نہ کوئی نظم ہے امہ ہی ترم بیچ رہن تھا بھی نظم ہے اپنے اپنے ترمہ دے اصول نے اسلامک ماتدہ اے اصول ہے کہ بندے ہی او ہو سکتے نے جیڑے لوگ حکم بیچ رہ کے بندی بیچ پہ کے اس اللہ تعالیٰ دا درشن کرنواستے او دا دیدار کرنواستے بیکھن کو دیدار اس تانگ نو مکھ راکے اس اچھا نو مکھ راکے جیڑے لوگ شرع بیچ آ کے بندی بیچ آ جاندے نے پھر او لوگ ہی اصل بیچ بندے کہاندے ہاک دار نے اور ساتھ گروہ پاتشاہ جنہیں اس گالناڑ بھی سہمتی پرگٹ کیتی ہے کہ بندی اندر شفت کرائے تاکو کہ یہ بندہ کہ جیڑا لوگ کسے نجم دے ادینو کر کے اس پرابودی صفت صلاہ کردہ ہے او ہی اصل وچ منوک کہا اندہ حاکدار ہے حکم پشانے سو ایک کو جانے بندہ کی یہ سوئی جیڑا حکم پشاندہ ہے تے حکم پشاننا کی ایک نو جاننا ایک دینا سانج پونی ادھر ادھر دی چاک مقادرنی بندہ کی یہ سوئی اے گال گرمت بھی اس گالنا سہمت ہے او لوگ اپنا نجم بڑھا کے بیٹھے نے کہ مسلمانہ سب تشریعت پڑ پڑ کریں ویچار بندے سے جی پہمہ بچ بندی بیکھن کو دیدار ہون ججے نو سے آری اتھے پڑنام روپ دے بچاری ہے ادھر ارث ہے جیڑا پر جے کتے ججے نو لان لکے آوے او شرطی ادھر ارث ہوئے گا پاپ جے کر اس طرح کر لیے ہون بے کھو چاپ جی صاحب جی دی پاڑی اسی پڑ دے ہیں اس پڑی دے بیٹھے ساتھ گرو پاتشاہ جی نے کرپا کیتی ہے جے جگ چارے آرجہ ہور دسونی ہوئے اتھے جے لفظ جڑا ہے وہ کنڈیشنل شرطی طور تیاریا ہے جے کر کسے دی عمر چار جوگ ہو جائے تے اس تو دسونی ہو جائے داس گونا ہو جائے پر اسی ہی پڑی دے اندر جنو ساتھ گرو کہندے تیہا کوئی نہ سجے جے تیس گونا کوئی کرے اے ہو جا کوئی نہیں سوچڑا کوئی منوک دیس دا نہیں جڑا پرماتمہ نو کوئی گون دے سکے ہونے وہ چارنے تقریبا نڈتے رہی ہیں لیکن دو ہا دا فرق ہے ایک پاسے جے شرطی پا بچا رہا ہے دوسرے پاسے ججنو سیاری جڑا ہے وہ جڑا پرنام روپ دے بچا رہا ہے ساتھ گرو کندے جڑا منوکھ بندی وچ پہ جائے اصل وچو ہی بندہ کہا ہونے دا حاک دار ہے تے بندی چکازے باسے پہندے نے بیکھن کو دیدار انہ دے اندر ایک اچھا ہون دیا کہ اسی اس پربو دا اللہ تعالی دا خدا دا درشن کرنا اے اسلام نو مننوارے لوکانا سدہ آتے ہیں انہ دا نجم ہے پھر ساتھ گرو جی نے دوسرے لوکان دی گال کیتی جڑا کے ہندوستان دا مول تارم ہے پارت ورشدہ ہندو سالاہی سالاہن درشن روپ اپار تیرت ناویں ارچا پوجا اگر باس بہکار جڑے ہندو بیل نے سالاہی دا ارچہ سلاہن جوگ پاپ جیدیاں صفتہ کیتی ہیں جا سکتی ہیں اور جنیاں مرجی صفتہ کریں جاؤ تسی کتھنا کتھنا آوے توٹ کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ دیندہ دے لیندے تھک پاہیں جگہ جگانتر کھاہی کھاہیں حکمی حکم چلائے را اے صفتہ کر کر کے تھاک جاؤگے لیکن توں سمرات وڈا میری ماں تا تھوڑی رہا بس اے تھے آکے ٹکنا پہندا ہے ہندو سالاہی سالاہی دا پاپ او سلاہن جوگ پرماتما اونو سلاہن دینے سلاہن سلاہن دینے درشن دا پاپ سیدانت درشن دے ننین سیار لگی دار تھے درشن ویچ پاپ سیدانتاں دے انسار روپ ویچ لین ہون باستے کس دے روپ ویچ جڑا سندر پرماتما بہت سونے روپ باڑا ہے او پرماتما اور او دی بڑیائی کی ہے اپار او دا پارا بار نہیں پایا جا سکرا او دا آنت نہیں پایا جا سکرا او سلاہن جوگ جو بہت سندر روپ باڑا ہے اپار ہے درشن سیدانت دی رہی اس نو سلاہن جوگ پرماتما نو سلاہ دینے اور سلاہن بلے کی کر دینے تیرت ناویں او اٹھار تیرت تھا دے جا کے اشنان کر دینے بشیش دہاریاں دے ہوتے انہاں نے باکھوا کی جیمیں باکی دے ہوتے اللہ حابہ تربینی تے اشنان کر دی بڑی مہتتہ سمجھ دینے بساکھی تے ہاردوار بڑی بہتتہ سمجھ دینے پھر کومتے ملے دے ہوتے کورشیتر جا کے بڑی مہتتہ سمجھ دینے ارچہ پوجہ ارچہ دا پاپ سمگری اس پرماتما دی پوجہ کرن واسطے او انیکہ طرح دی سمگری پیٹھا کر دینے اگر باس پاپ چندن آدھک بہکار بہکار دا اردھ ہے او دی سگندی دا برتوں بہار کر کے سگندی دی برتوں کر کے او اس طرح کر دے ہن کہ سنو اس پرماتما دی سفصلہ کرن دا طریقہ آ جائے اسی اس سندر روپ باڑے اپار روپ باڑے پرماتما دی سفصلہ کرسکے جو سلاحن جو گئے ہیں اے ہندوان دا نجم ہے پہلا اسلام بڑیاں دی گال کیتی مسلمانہ سیب تشریعت پڑ پڑ کریں ویچار بندے سے جے پویں بچ بندی بیکھنکو دیدار ہندو سالاہی سالاہن درشن روپ اپار تیرت ناویں ارچہ پوجہ اگر باس بہکار ہن ساتھ گرو جی نے تیسرے پانت دی گال کیتی جڑا کے جوگیاں دا پانت ہے جوگی سونتے آبن جیتے علاق نام کرتار شوکھم مورت نام نرنجن کائیاں کا آکار جوگی دا پاو جوگ ماتنو مننو بارے گوڑک نو مننو بارے شے ماتنو مننو بارے اے ماتوی شیب جی تو ہی چلیا ہویا درسایا ہے گرمت نے جوگی باندی بڑی مہتہ دیتی ہے جوگی دا پاو جو جڑیا ہویا جوگ دا آردھ ہے جڑنا بے تیانے ہو کر کے ایسی کچھ بھی نہیں کر سکجے بے تیانے ہو کر کے ایسی سڑک تے طور دے ہیں تامی تھیڑا کھر کے ڈگ ڈگ پوانگے راستج ڈگ پوانگے سلپ کرانگے ایکسیڈنٹ ہوئے گا جے پرشادہ شکن والے بھی جوگ نہ ہوئے تے دار کپڑیاں تے دگے گی پرشادہ کتے دگے گا اس کر کے جوگ دی بہت مہتہ ہے ساتھ گروہ پاتشاہ کہنے دے جوگ بنیا تیرا کیرتن گائی سرب سکھا بنے تیرے اولے پرام کے پر دے ساتھ گروہ کھولے راج لیلا تیرے ناب بنائی جوگ بنیا تیرا کیرتن گائی جوگ دا آردھ ہے جڑنا جوگ دا آردھ ہے تیان پور وقت کم کرنا جوگ دا آردھ ہے سورتنو جوڑ لینا پر ساتھ گروہ جی نے بیکھیا اے لوگ جوگی تا کہوں دے نے کاروی تیاغ دیتا بچے تیاغ دیتے پروار تیاغ دیتا منگ کھانے بن کے بیگے تیر ساتھ گروہ جی نے کرپا کیتی بکشش کیتی انہا لوگ کان دی حالات جڑی سی اسنو برنن کیتا پائی گردا صاحب جی نے جدو درد کیتی کہانی کہنے لگے ہوئے عتیت گریست تاجے پھر انہوں کے کر منگن جائی کہ عتیت نرلیپ ہو کر کے جنا گریستیاں بچوں نکڑے انہوں دے کار جا کے پھر علاقہ جگہ کے منگنا پہندہ پرشادی دا پروند کرنا پہندہ کپڑے دا پروند کرنا پہندہ پیران جوڑے دا پروند کرنا پہندہ پھر ساتھ گروہ جی نے بیکھیا گروہ نانک پاتشاہ جی نے گیان بھی ہونا گاوے گیت پکھے ملنا کرے مسیط مکھٹو ہوئے کہ کان فڑائے فکر کرے اور ذات گوائے گور پیر صدائے منگن جائے تاکہ مولنا لگیا پائیں کال کھائے کے شتھوں دے نانکرا پشانے سے کہ او لوک جڑے لوک اپنی زندگی دے اندر ہمیشہ منگمہ کے کھان دے نے او دی تھا دے ہوتے کنڈا چنگا ہوئے کہ اسی کالنا کریے کرت کریے مہنت کریے آپ بھی سوکھے رہ کے زندگی بتید کریے دو جہاں تے نر پر نہ ہونا پہوے تے نار جڑے لوڑ بند لوک نے انہ دی سیوہ بھی کیتی جا سکے اس لئے ساتھ گروہ جی نے کرپا کیتی جوگنا کھن تھا جوگنا ڈنڈا جوگنا پاسم چڑھایے جوگنا موندی موند مڈایے جوگنا سنگی بھائیے انجن ماہی نرنجن رہیے جوگ جوگت اب پائیے کہ پائی اسی کاروچنیں دیا ہویا ہی جڑی کال کھاسی سمجھ دیا انجن سادھی ماہ سادھا کاروار سادھے بچے سادھا پروبار انجن ماہی نرنجن رہیے ماہی تو لے پرین دی جوگتی سکھنی ہے اسیں اپنے گروتوں تے پھر جوگ جوگت اب پائی ہے جوگتی جوگتی اب پائی ہے دا پاپ اس طرح پراپت کری دی ہے کمیں پراپت کری دی گروہ امرداز پاٹسہ جنے کرپا کی تھی کہنے لکے جوگنا پاگویں کپڑیں جوگنا میلے ویس نان کارویٹھیں جوگ پائی ہے ساتگر کے اپدیش یہ پائی کارویٹھیں ہی اسی جوگ پراپت کر سکتے ہیں کمیں ساتگرودہ اپدیش گرن کر کے ہن پائی گرداز صاحب بھی کہندے نے کہندے گرسکھ جوگی جاگ دے ہو سوے بنواس لوکانے ساتھ سنگت مل نام بکانے کہ گروہ دی کرپا دینا گروہ کی سنگت میں جڑ کر کے پربودہ سمرن کرنا یہ سکھ جوگیاں دا کرم ہے اور او لوگ کاروارن تیا کے پا جاندے نے تیونہ دی حالت ساتگرودہ نے بیکی کہندے کہ جوگنا پایا جوگت گوائی کت کارن سرشائی پائی مرک اندہ پت گوائی پر اونا لوگ کا نظرہ مات سی او مات کی کردہ سی او سپرماتما دی پرابتی واسطے اتم اے بی چار ہے جن سچے سے اونچے تلایا جگ جیون داتا پایا اے دے واسطے کی کردے سنو ساتھ گروہ پاتشاہ کہندے او دے واسطے کہ جتن کردے سن جوگی سون دے آبن جیتے سون دے لنے انو بھی سیاری لگ یہ دار تھا سون ویچ پاب اس واسطہ جنو جتے شونیاں کہندے جیتے سب کوئی زیرو ہو جائے سب کوئی سفر ہو جائے کوئی ڈیزائر کوئی اچھا جڑی ہے او باقی نہ رہے تے اس واسطہ بیچ لین ہو کر کے تیابن دا ارث ہے تیاؤن دے ہاں جیتے لفظ نو جوگی نہ جوڑ کے آرث کرانگے جیتے جوگی پاپ جنے بھی جوگی نے اپنے اپنے جوگ کا ہونڈ باڑے سون تیاؤن اور سون ویچ لین ہو کر کے شونیاں ویچ پہنچ کر کے تیاؤن دے نے کی تیاؤن دے نے وہ ایک پروپر ناؤن لے کے پرابود پرابود ہے خاص ناؤن لے کے الک الک دا پاپ جو لکھی آنا جا سکے بیاند نام کرتار پاوس کرتار نو ایک الک نام دی رہی تیاؤن دے ہاں الک الک کردین جو دو کران سامنے آکے کھرنگے وہ دو بھی الک کرنگے اس دا جاپ کرنگے اس نو اچارن کرنگے تی پھر انہ دے اندر ایک خیال ہے شوکھم مورت کے پرماتمہ جڑا ہے وہ شوکھم مورتی ہے بہت شوکھم شتاب چلین بڑا ہے نام نرنجن او دا جا نام ہے وہ مایا تو رہت ہے کائیاں کا آکار جنہی کائیاں سانوں دے سرہی ہے جنہ درشمان اسیم برحمان ویخدے ہاں اس سارا اس پرماتمہ دا سریر ہے او دا آکار ہے اے شوکھم تو اے سارا آکار پیدا ہویا ہے اس کر کے ساتھ گروہ پادشاہ جی اے گال سانوں سمجھا اندر جتن کر دے نے کہ جمیں مسلمان ویر بشواز کر دے نے بندے سیجے پاہ بچ بندی دوسرے لوگ بیچار کر دے نے درشن روپ اپار سالاہی سالاہندے بچ تیرت ناوے ارچہ پوجہ اگر واس بہکار اس گال دے رہیں انہوں پراپت کرنا چاہوں دے نے انہوں اتم بیچار مندے ہن اے دے رہیں جگ جیون داتا پایا دی گال کرنا چاہوں دے ہن تے تیسرا پانت جوگی سونتے آبن جیتے جوگی ہن جننے بھی جوگی ہن او شونے بھی پہنچ کر کے او سواستہ بیچے الکھ نام کرتار او سنو سمر دے ہن او نو تیاؤن دے ہن تے کہن دے ہن شوک مور تو حاصلی بڑی شوک سنتا باڑی ہے اور مایا تو رہت ہے اے سارا اکار جنہ بھی ہے او دی کائن ہے او دا سریر ہے پھر اگے چوتھے نمبر تے ساتھ گرو جی نے گال کی تھی ستیاں مان سنتوخ اپ جائے دینے کے ویچار دے دے مانگیں سہسا گونہ شوب کرے سنسار ستیاں دا ارث ہے دانیا مان مانویچ سنتوخ اپ جائے سنتوخ پیدا ہوندہ ہے پاپ کوج دوجہ نا شیئر کرن دی دوجہ نا بند کے شکن دی دوجہ نا کوج دین دی بچار پیدا ہوندی ہے ایک خیال پیدا ہوندہ ہے اور بہت بڑی گالہ ہے کوئی سوکھی گال نہیں ہے کہ آپ نے جیبن دے وچوں کمائی دے وچوں کوج دوجہ نا شیئر کرنا بند کے شکنہ جو سخت ارمدہ بہت بڑمولہ اصول ہے کرت کرنا نام جپنا پھر تیجہ نمبر دوہانو بند کے شکنہ اکلی کرت نہیں بندنی بلکہ نام بھی بندنہ ہے جتھے ایسی گروہ کا لنگر پرشادیاں دے روح پہ چلا ہوندے ہاں اتھے لنگر چلے گرشابت ہر توٹنا آوی کھٹی ہے خرچے دیت کسامدی آپ خیدی خیر دوٹی ہے ہو ویسے کسامدی نور عرشوں کرسوں چٹی ہے تو دیتھے سچے پاتشاہ مل جانم جانم دی کٹی ہے اے اس طرح ساتھ گروہ کہندے پھر انہ دے مانوے چھے اے سنتوک پیدا ہوندہ ہے انہ دے مانوے چھے اے جیون جاج پیدا ہوندی دین ہے کیا ویچار کہ دین دے باستے کچھ ویچار اپنے اندر پیدا کر دے ہن دے دے مانگیں دے دے کے کی مانگ دے پھر انہ دے اندر پاپنا ہوندی جو کو جسی پیٹا کیتا ہے جو کو جسی دیتا ہے سیسا گونا او دے ابزانے بچو دے بدلے بے سانو ہزارا گونا پراپت ہوئے بکو کسی بینکویں چاپاں کو بیلنس جمع کر دے ہیں رکھ دے ہیں سانو تھا دو پرسینٹ تین پرسینٹ پانچ پرسینٹ داس پرسینٹ مڑے گا پر دانیا دی حال ساتھ گروہ کہنے کہ میں بیکھ رہا ہاں دے دے مانگیں سیسا گونا شعب کرے سنسار دے دے کے پھر ہزارا گونا مانگ دے نے شعب کرے سنسار تے نار انہ دے اندر پاپنا اے ہندی ہے کہ سنسار دے اندر ساڑھی شعبہ بھی ہوئے اور سنسار انہ دی شعبہ کردہ بھی ہے جیڑے لوگ دانی لوگ نے انہ دیا انونسمنٹاں کیتے ہیں جاندیا نے انہ دا پرچار کیتا جاندہ ہے تے وہ شعب کرے سنسار دی پاپنا بھی رکھ دے نے اور سنسار انہ دی شعب کردہ بھی ہے اس طرح ساتھ گروہ پاتشاہ جی نے جیڑے صدا آن دیتے نے اور اے ہی کارن ہے کہ آج ساڑے تارمکستانہ دے ہوتے جتے بھی جاؤ مندرہ بیچ بہت لمیہ لمیہ لسٹہ لگیا ہوں دیا انہ لوگ کا نیا جنہ نے کچھ دیتا ہوئے کچھ پیٹا کیتا ہوئے مسکین جی نے اپنی رچنا دے اندر جیڑے انہ دے لیکٹر نے انہ اندر ایک گل لکھی کہندے میں ننکانہ سب درشنہ واسطے گیا جیڑے اس میں لے دے ہوتے گروہ کے وزیر گرانتی سنگھ سن اور شامنو سودر دی بانی دا پاتھ کر رہے سن کیونکہ نتنیم دا سماسی سودر دی بانی دا سنج دا بیلا سی پاتھ کر دیا گرانتی سنگھ جی نے بیکھا ایک ماتا جی آئے انہ نے ساتھ گروہ جی نو نمسکار کی تھی مطہ ٹیکیا مطہ ٹیکن تو بعد پھر انہ نے فارش دیوتے تور پھر کے ساتھ گروہ تے سانمکھی کچھ بیکھنا شروع کر دیتا پائی صاحب جی نے سوٹیا گرانتی سنگھ جی نے کہ ماتا جی نا شاید کچھ گواچ گیا ہونا گومو گیا ہونا تے پاتھ دی سماپتی تو بعد میں انہوں پچھا گا بینتی کرانگا تے جی میں کوئی ہیلپ کر سکا انہوں لبن ویچ ٹونڈن ویچ تے میں جرور ہیلپ کرانگا جرور ساہتہ کرانگا سودر دی بانی دے پاتھ دی سماپتی تو بعد کہن دے پائی صاحب جی نے ارداسہ کیتا حکم لیا اس تو بعد سوکھاسن ہو گیا تے پھر وہ ماتا جی کو چلے گئے تے ماتا جی انہوں کہنے تے دوسری پارشتوں کو جی لب رہے سی وہاڈا کوئی ڈگ پہ آئے تھے پیسے گوم ہو گیا جا کوئی پارش بغیرہ گوم ہو گیا کہنے دے نہیں بیٹا گومتا کو جی نہیں ہوئے جرور سی پاکستان چلے ہیں دی سانا میرے پیتا جی نے کو جی مایا آئے تھے پیڑ کی تیسی میں اپنے پیتا جی دا نا لب دی سی گرانتی زنگ جی اس کے کہنے لگے تھے ساتھ گرو دا نا لب دینے اپنے پیتا جی دا نا لب دینے تُسی ننکانہ صاحب آکے بھی اپنے پیتا جی دا نا لب دینے اے حالات نے منوکھ ماتر پدر دے ہوتے ایک دی گال نہیں ساڑے سارے ہیں دی اے حالات ایسی ہوتے کیول تے کیول اپنی ہون دی لب دینے اپنا نا ہی لب دینے جد کے گرمت صدان سانو اے کہن دینے کوہو نانک صاحب تیری بڑی آئی کوئی نا ہو نہ جانے میرا مجھ میں کش نہیں جو کش ہے سو تیرہ تیرہ تجھ کو سوپ تے کیا لگ گیا میرا کوئی اپنا لیول نہیں اپنی گال نہیں اپنی ہوند نہیں تے انہیں لوگ کان دی اے صدان تک گال ہے اتم اے بیچار ہے جن سچے سے انچے تلایا اے دے واستے جگ جیون داتا پایا کہ جگ دے جیونو پراپت کرنا ہے اونا نے اے سادن پنا لیا ستیاں مان ستیاں دے مان بیچے سنتوخ اپ جائے سنتوخ اپ جائے کان دے واستے دین ہے کیا بیچار کچھ دین دے بیچار بیچے کچھ بڑھنڈ دے بیچار بیچے کی کر دے نے دے دے مانگے دے دے کے پھر مانگ دے ہاں کنناک مانگ دے نے ساتھ گروہ کہنے سیس سا گونہ ہزارہ گونہ شوب کرے سنسار تے پھر انہ دی سنسار شوبہ بھی کردہ ہے اے چوتھی قسم دے لوگ نے جڑے اتم بیچار اسے نو سمجھ دے نے جگ جیوان داتا پایا اسے دی رہی پرابط کرنا چاہو دے نے مسلمانہ صرف شریعہ دی گل کی تی پھر تیرت ناوے ارچہ پوجہ دی گل کی تی پھر ستیاں مان سنتوخ پوجہ دینے کیا بیچار دی گل کی تی ہون پانجوے نمبر دے ہوتے ساتھ گروہ پاتشاہ جی نے گل کی تی ہے ساتھ گروہ پاتشاہ جوگیاں تو بعد ستیاں تو بعد پھر ہون گل کرے نے چوراں جاراں تے کوڑی آرہاں کھاراں بھے کار ایک ہوندہ کھائے چلنے اے تھاؤں تینا پے کائی کار چوراں دا آر تھا پا چور سمجھ دے ہیں چور دا پاپ جنے چوری کرن دی آدھت ہوئے جاراں دا پاپ جو جاری بھی بچاری ہوئے دیکھو ساتھ گروہ پاتشاہ جی نے کڈی کرپا کی تی کہ جنہوں جار لفجنوں گوڑ سینس ویچ بھرتے ہیں راب بھاستے بھرتے ہیں سن جار ہمارے سجن اکروں پہ نانتی ہیں اُتھے جہیے نا لکھے ہیں جتے بھی راب بھاستے گل کرنگے اُتھے جہیے دی بارتو کی تھی ساتھ گروہ پاتشاہ جنے تے جنہوں کہنتے ہیں چوراں جاراں رنڈیاں کٹنیاں دیوان بے دینا کی دوستے بے دینا کا کھان اُتھے ججے نار اِتھے بھی کیونکہ بیڈ سینس ویچ ہے جنہیں چوری جاری کرنوارے لوگ نے بے بچاری لوگ نے ٹیدہ ارث ہے اینڈ آتے اور پاو جنہیں چور جار آتے کوڑے آرہاں کوڑے آرہاں دا پاو چھوٹے آنے لوگ کان دی گال خارابہ خرابی کرنوارے بے کار جنہیں بے کاراں ویچ پسے رہن دے جنہ دی آرت ہے ایک ہونے تھے ایک دے ککنو سے آرہی ہے ایک دے ککنو سے آرہی ہو دو آئے گی جنہوں اے بہ بچن دے نار آئے گا ایک حکمی صدا پاوائی ہیں ایک حکم بے چھو ہمیشہ پاوائے جان دے ہن جا پجی صاحب دے اندر جنہوں اسی پڑا گے سبنا جیاں کا ایک داتا سو میں بسرنا جائی کیونکہ داتا سنگلر ایک بچن پلنگ باچک ہے او دینا آنکر لاکے آگیا بشیش او دی بشیشتہ نو دستن واسطے سنگلر بشیشتہ بن کے سبنا جیاں کا ایک داتا سو میں بسرنا جائی لیکن جدو اپنا پھر تیجی باری پڑھ دے ہیں گرا ایک دے بجائی سبنا جیاں کا ایک داتا سو میں بسرنا جائی ہے گرو جیو میں نو ایک گال بجا دے ہو ایک گال بجا دے ہو گال کیوں کہ اس تری باچک ہے فیمیل جنڈر ہے او دے باستے جدو اے بشیشتہ جسن باستے نار لائے آگیا اس ویلے ادا ککا مکتا ہو گیا گرو گران صاحب جنڈر اے نجم بنا دتا گیا کہ اس تری باچک دے نار ککا مکتا آئے گا پلنگ بچن ایک بچن دے نار ایک انکرنا آئے گا جدو بہو بچنی آئے گا اس ویلے ککینو سیاری لگے گی ادارت فرقہ کئی ایک حکمی صدا پوائی ہیں ادارت فرقہ کئی او دے حکم بے چپوائے جاندے ہیں پاپ بار بار جن مرندے چکرچ پیرندے نے ایک ہوندہ کھائے چلے اے تھاؤں پاپ کئی لوگ جو کچھ انہ کو ہوندہ ہے او ایتھے اے تھاؤں دا پاپ ایتھے ہی کھا پی کے چلے جاندے ہیں پاپ انہوں دا کامی ہی ہے کھانا پینا ہسنا سونا بسر گیا ہے مرنا خاصن بے سار کھواری کنی تریگ جیوان نہیں رہنا انہوں نے اگلی گھر نہیں چیتے آن دی پرانی ایک کو نام تیابو اپنی پاتسیتی کر جابو او کیبل کھان پین تا کی سیمت رہن دین اس کر کے ایک کئی لوگ ہوندہ کھائے چلے اے تھاؤں اور جو کچھ انہوں دے کھوڑ ہوندہ ہے مارکتہ بخشش کیتا ہویا انہوں یہ تھے کھاپی کے جیوان گجار دن دینے تینا پے کائی کار تینا پے دار تھے تینا دیوی سچے پاتشاہ اے ہی کار تو لائی ہوئی ہے دیکھو ساتھ گروہ کہنے پی اے بھی او دے پانے بچی ہے اے بھی اس مالک دے حکم بچی ہو رہے ہیں او دے حکم بچی چال دے انہوں دے کامی یہ لائیا ہویا ہے پھر اس تو بعد ساتھ گروہ پاتشاہ جی نے اے ساڑھے پانچ گلہ کیتی ہیں پہلا مسلمانہ سیبت شریعتی گل کیتی پھر تیر تھے ناوے ارچہ پوجہ ہندو سالہ ہی سالہندی گل کیتی تیسرے نمبر جو تے جوگی سونتے آبنجے تے علاق نام کرتار شوکھ مورت نام نرنجل کائیا کا اکار انہ دی گل کیتی چوتھے نمبر جو تے ستیاں مان سنتو کو پجہ دینے کیا بیچار دے دے منگیں سیسا گونہ شوب کرے سنسار پھر اس تو بعد جڑے لوگ بیکاری زندگی جیوں دے نے انہ دی ادار دیتی پہ انہ دی کی ہے چوراں جاراں تے کورے آرہاں کھاراں باں ویکار ایک ہوندہ کھائے چلے اے تھاؤں تینا پہ کھائی کار اے اپنی اپنی تھان دے ہوتے اس طرح دی ہم مرجادا ہواں بیچ رہ کر کے نجمہ بیچ رہ کر کے اے زندگی بتید کر دے نے جوگی اپنی قسم دی زندگی چور تے جار کورے آر اپنی زندگی پھر ہندو سالہی سالان انہ دی اپنی زندگی مسلمانہ بیران دی اپنی جیبن جاچ ساتھ گروہ پادشاہ جنہیں ہون کرپا جڑی گال سانو سمجھانی چاہ دینے پھر او سبا لاؤن دینے کیونکہ مدہ جڑا کھڑا کیتا گروہ صاحب جی نے اتم اے بیچار ہے جن سچے سیوں چے تلایا جگ جیبن داتا پایا کہ صاحب تو اتم اے بیچار ہے جگ جیبن داتا پایا کہ جگ دے جیبن نو پرماتمان نو واہ گروہ اکال پرخ اللہ تعالی نو رام نو گو بندن نو اپنی زندگی چھ پراپت کرنا تے پھر او دے واستے ساتھ گروہ کہیں دے جال تھال جیاں پوریاں لوہاں آکاراں آکار جال بیچ تھال بیچ پوریاں لوہاں بیچ جنے بھی آکاراں دے آکار دے دے پاپ بیانت آکار کنیک برہمانڈ نے کنیک سنساری جیبنے کنیک پہاڑنے کنیک چندرمانے ساتھ گروہ پاتشاہ جنے کڑی دیب درشتی ہوئے گی ساتھ گروہ دی کوٹ برہمانڈ کو تھا کر سوامی سرب جیاں کا داتا رہے پر تپالہ انت سار سمال ہے ایک گون نہیں مرک جاتا رہے کہ او باہی گروہ اکال پر کروڑا برہمانڈاں دا مالک ہیں اس کے لئے ساتھ گروہ کہیں دے جال بیچ تھال بیچ بھی جیب تو پیدا کیتے نے پوریاں لوہاں آکاراں آکار انہ ساریاں تھاما ہوتے جیب پیدا کیتے نے پر کہیں دے تیری بڑے آئی ہے اوئے جی آکھ ہیں جلتھال جیہاں پوریاں لوہاں آکاراں آکار پر جیب رہنے دے نے انہا واسطے بڑھتے آگیا ہے اوہ لہوچ اوئے اوئے دا پاب اوہ جیب جیڑے نے اے بھی بہت بطنی ہے اوہ جیب جیڑے نے جے آکھ ہیں جیڑا کو جی کہنا چاہوں دے نے داز پہلا کہہ چکا کہ ججے نو لا آوے تیودہ آرث ہے شرطی جے کر اس طرح ہوئے جیڑا کو جو آکھ دے نے جا جیڑا کو جی کہنا چاہوں دے نے سو توں ہیں جانے میرے مالک جیو توں جان دے دیکھو اسی تاں اوہ کچھ جان سکتے ہیں جیڑا سنو پنجابی بیچ ہندی بیچ انگریزی بیچ عربی فارسی بیچ جس جس پاشا جنو اسی جان دے ہوئی اوہ دے میں کوئی سنان دا جتن کرے تے اوہ دی جان کاری سنو پراپت ہو جان دی یا پھر اے بندہ آ اپنی پاونا پرگڑ کر رہا اے ارداس کر رہا اے بینتی کر رہا اے پریئر دے رہا کر رہا اے اپلیکیشن دے رہا لیکن مچھی ڈڈو مجھا گاما جڑے جانبر نے انہاں کوئی کڑی پاشا ہے ایک کتے کوئی کڑی پاشا ہے جانبرہ کوئی کڑی پاشا ہے ماتا دے گاربیٹ پال رہے بچے دی کڑی پاشا ہے ساتھ گروہ کہن دے میرے مالک تُو کڑا بے آتے ہیں کڑا دے آلو ہے تُو کڑی کے ساتھے تے کرپا کرنوڑا ہے اوہ دے آکھ ہیں سو توں ہیں جانے جنہ کوئی پاشا نہیں جنہ کوئی پاشا دا گیا نہیں جو کچھ اوہ کہنا چاہو دے نے جو کچھ آکھ دے نے سو توں ہیں جانے سچے پاشا تُو ایسا انتر جامی داتا ہے تُو اوہ کچھ سارا کچھ ساتھے لفظاتوں بینا ہی جاندہ ہیں کیونکہ اوہ انہ اکھراندہ گلام نہیں ساری سرشتی بیچرنا ہوئے ایک دوجہ نہ گالبات کرنی ہوئے تُرنا پھرنا ہوئے تیسا انہوں اکھر چاہی دے لیکن جن اے لکھے تیسے سیرنا ہیں جی پھرمائے تیبتے پاہیں جیتا کیتا تیتا ناؤں بین ناؤں ناہی کو تھاؤں اوہ جنہ سربی آپی پربو ہے جو نیورسل گاڈ ہے ساتھ گروہ کہن دے اوہ پرماتمہ اوہ جے اکھیں سو تُو ہے جانے تُو اوہ ناہ نو جو کٹ کن دے نے ہو تُو جاندہ ہے تُو ہی جاندہ ہے تینا پے تیری سار تینا پے تیری سار اتھے سار دا پاہ سار دا ارث خبر بھی اندھا جیبیں خبر سار پر ایدا ارث بھی دوانا نہیں کیتا ہے آسرا اے پرماتمہ جڑے پانی وچرین بڑے جیو ترتی تیرین بڑے جیو ترتی تو ہٹا پتال وچرین بڑے جیو انہا سارے ہاں دے کیول تے کیول ایک کو ایک آسرا ہے ماتا دے گرب پاڑے بچے باستے مات گرب میں آپ پر سمرن دیتے ہیں تم راکھنہارے پاوک ساگر اتھا لہر میں تارو تارنہارے سچے پاتشاہ میرے مالک جیو تیرا ہی آسرا ہے تیری ہی سار ہے تیرا ہی سہارا ہے تے ایک گال کر کے ساتھ گروہ پہلا اس پرماتوان دی بڑے آئی کی تھی جیڑا اتم اے بی چار ہے جن سچے سے ہونچے تلایا جیڑا سچا پربو ہے او دی کی بڑے آئی ہے تے پھر کلے کلے دی پانچ ساڑے سامنے ساتھ گروہ نے صداعت رکھے مسلمانی صداعت ہندو بیرہ دا صداعت جوگیاں دا صداعت ستیاں دانیاں دا صداعت پھر اس تو بعد چورا جارا کڑیارا خرابا ویکار دا صداعت تے ساتھ گروہ ان کے اندر بجھلے پاگت جاننے او دی پاگتی کرنوارے لوگ نے انہوں دا کی صداعت جنہاں نے جگ جیون داتا پایا اے سوٹی پراپت کر لی جا جنہاں جو تے باقشش ہوگی ہوتا میں بی چار ہے جن سچے سے ہونچے تلایا جگ جیون داتا پایا جنہاں اے پراپتی ہوگی جگ جیون داتے دی ان لوگ کی کردے نے انہاں دے جیون دی مرجادہ کی ہے انہاں جیون داتا صداعت کی ہے ساتھ گروہ ہون پھر اس سلوک دیا آخری پنگتیاں دے اندر فرمان کردے نے کہنے ساتھ گروہ نانک پاگتا پوک سالاہن پیجھلے پربود پاگتنے نا یہ نانک انہاں نو کیول اک کو اک پوک ہون دی ہے کی اس پرماتما دی شفصلہ کرن دی او دی بڑی آئی کرن دی نانک پاگتا پوک سالاہن پاگتا پاوے نی کیونے پاگوے کپڑے پالے کسی نے نیلے پالے کسی نے پیڑے پالے پاگتا پاوے پاگتا کی چال نڈالی چالنا نڈالی پاگتا کیری بکھ مارک چلنا لب نو انکار تج ترشنا بہت ناہی بولنا کھنے ہوتی کھی بالو نکی ایت مارک جانا گرپر سادی جنی آپ تجیا ہر باشنا سمانی کہنانک چال پاگتا جگو جگ نڈالی پاگتا دا پاوے پاگتا تے سنساریاں جوڑ کر دینا آیا پاگتا دا پاوے ہر پاگتا ہر کا پیار ہے جنہ دے اندر اس پربودہ پیار پیدا ہو جائے پربودہ پیار کتھو کرنگے فریدہ خالک خالک میں خالک بس ہے رب ماہیں مندہ کسنوں آکھی اجاتی سبین کوئی نہ ہیں پربودہ پیار کمے کرنگے ابل اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگو پجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالک 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 میں خالک پو رہے ہو سراب اٹھائیں اس کر کے نانک پاگتا پوک سالاہن پاگتا نو کیبل ہے نانک اس دے سلاہن نو مکھ راکے او دی سب سلا کرن دی پوک لگی رن دی ہے کے دی ساچ نام ادار کہ او اپنی زندگی ویچہ ہمیشہ اس نو سلاہن جو پرماتما نو سلاہن دیا ہویا جو سراتھیرن بڑا پرماتما دا نام ہے اس نو ادار بنا لندے اپنے جیوان دا آسرہ بنا لندے گروہ مرداش پاتشاہ جیوانگو پکار پکار کے کہن دے ساچ نام میرا ادار ہو ساچ نام ادار میرا جن پکھا ساب گوائیا کرشانت سوکھمان آئے بسیا جن اچھان ساب پو جائیا صدا قربان کی تا گروہ بیٹوں جہدیاں اے بڑے آئیا کہنانک سنو سانتو شابط رو پیار ہو ساچ نام میرا ادار ہو باجے پانچ شابطت کارسپا گئے کارسپا گئے شابط باجے کلاجت کارتا آریا اس طرح پھر وہ اپنی زندگی دے اندر اس وحی گروہ اکال پرخ دے نار اکمک ہو کر کے نانک پاگتا پوکھ سا لہان ساچ نام ادار سدا اناند رہیں دن راتی سدا دا آرت ہے ہمیشہ واستے اناند دے ددن اسے آ رہی ہے اناند رہیں دن راتی ہمیشہ اناند بیچے دن رات لین رہن دے سدھے انہوں اصل بیچے جیوندہ اناند پراپت ہو جاند ہے اناند سب کو کہے اناند گروہ تے جانیا جانیا اناند صدا گروہ تے کرپا کریں پیاریا کر کرپا کلوے کٹے gyان انجن ساریا اور ہمیشہ اناند دی پراپتی کر کے اپنی زندگی دے اندر صدا اناند رہیں دن راتی رہیں دا آرت ہے رہن دے ہم دن راتی میرے دن رات صدا واسدے پھر خور کی کر دے نے ساتھ گروہ کہنے دے گن بانتیاں پا شار پا دا ارث ہے پیر شار دا ارث ہے توڑی اوہ ہمیشہ باہتے پھر گن بانتیاں دے پیران دی توڑی بان کے رن دے نے اوہ تجھ رو سوندے نے نا سون بے لے بھی ساتھ گروہ دے اے بچن پڑھ کے سوندے نے انتر جامی پرخ بیداتے شردہ من کی پورے نان کداس اے سکھ مانگے موکوکار سنتن کی توڑے نان کی پڑھ لوچا پور سنت جنہ کی بانچوں تہور اوہ اربیلے آپا تیا کے دو جہاں دی توڑی بان کے نرمانتا بچ رہ کے نیون سو اکھر کھبن گون جے با منیاں منت ایترہ پہنے بیسکار تانباس آوی کانت اس طرح دی اوہ زندگی جوندے نے ساتھ گروہ پادشاہ جنہیں اے گال سمجھائی اس لوگ دے اندر ساتھ گروہ جنہیں پانج بک بک دو جے ترمان مننوالے سدانتا نو مننوالے دیاں ادارنا دے کر کے پھر پربو دی سفصلا کر کے کہ اوہ کنی سمرتھا رکھن بارا جالتھا جیاں پوریاں لوگاں دی گال نو پابنا نو کیمیں جاندہ ہیں پھر اوہ نو پگتی دی رہیں اوہ دی سفصلا کر دیاں ہویاں جنہیں لوگ اوہ جنہیں جڑکے رہن دے نے جگجیون داتا پایا جنہیں پراپت ہو گیا اوہ تم اے وچار نو جنہیں سمجھ لیا اوہ لوگ سدا انند رہیں دن راتی گون بانتیاں پاشار پھر اوہ گال سمجھائی ہے کہ جنہیں اتم اے وچار ہے جن سچے سے اوچے تلایا جگجیون داتا پایا انہیں دی زندگی کی ہے انہیں دی زندگی دی بیاکیا کیتی پھر انا پنگتیاں اندر نانک پگتا پوک سالہن سچ نام ادار سدا انند رہیں دن راتی گون بانتیاں پاشار محلا پہلا مٹی مسلمان کی پیڑا پہ اکمہ آر کارپانڈے اٹا کیا جردی کرے پکار ایک صدا چلے آرہی سی کیونکہ حضرت محمد صاحب جی دا جانم جس علاقے بے چویا اوہ ریتلا علاقہ سی ریغستانی علاقہ سی عرب دیش سی اوٹھے لکر دا پرواندنی دراختا دا پرواندنی کیول ریتا ریتا نظرہ ہوندھا اور ہونتا ڈیویلپ ہو چکا بہت جارہا کہ انہوں نے میرے تک سریر نو سنبھالنو باستے جو جوجنا دیتی جو ٹانگ تلی کا دیتا او سی دفناؤن دی گال اور بہت بہتی ہے ڈیسیزن سی انہوں بھلو لیکن ہڑی ہڑی پیجاری شرینی نے ایک گال پر چار دیتی کہ پرماتمہ نے کبرہ نو پٹنا ہے پھر کیامدہ دن آئے گا وہ مردیا نو اکھاڑے گا پھر فیصلے کرے گا بہی کڑ کے بیٹھے گا اس طرح دیا کہانیاں جڑیاں کڑیاں گیاں او دن آر پھر ایک اندر پابنہ پیدا ہوگی کہ جو مردے نو ساڑیا جائے گا کہ پھر او دو جگدی آگویٹ بھی سڑے گا جبکہ گرمت دے سدانتا نے ساڑی سی خریت مرجازہ نے پریفر کیتا ہے دا سنسکار نو کیونکہ دا سنسکار دی رہی اکتاسی انفیکٹڈ کرنواریاں بیماریاں تو بس سک دے ہاں جو جنا انفیکشن ہو سک دی ہے دو جانو بماری اگے چل سک دی ہے لگ سک دی ہے اگویٹ سارن دینا او ختم ہو جانگے جوانو کی ٹانو ہوا دے دوسرا اپا بیک دیا کہ کبران دے نار کنی کنی تارتی جڑی ہے او بیسٹ بیس جاندی ہے کہ جتے ایسی تان اگا سک دے ہیں بلڈ گاندی او ساری کر سک دے ہیں پر ایک کو تھان دیو تے کنی لوگ کنی سنسکار کیتا جا سکرا ہے تیسری نمبر دیتے جمیں جمیں بگیانک جو گارے ہیں آج بیک کو الیکٹک سسٹم ہے ساڑھے سامنے کہ بھیلی دے نار اوٹھے دا سنسکار کیتا جاندہ الیکٹک دی رہی ہون اوٹھے او ساب تو بدیا ہے کیونکہ نار دی نار ہی سارا کام سنبھاڑیا جاندہ ہے تیس ساتھ گروہ پاتشاہ جی نے کرپا کی تی کہ ساڑھا اس پربود دے دار دے اوٹھے ساڑھے کرما دا لکھا ہونا ہے سبنا کا دار لکھا ہوئے کارنی بات جو ترہنا کوئے کارنی آپو اپنی کے نڈے کے دور اوٹھے اے نہیں بیکھا جانا پھر یہ مردہ جڑھے ساڑھے آ گیا ایڈا کی کیتا جائے ایڈا زفنائے آ گیا ایڈا کی کیتا جائے ایڈا جال پرواہ کیتا گیا ایڈا کی کیتا جائے پھر ایڈا ٹاور آف سائلنس کہن دے نے او لوگ پارسیات کی جڑھے نے او لوگ خوب اٹھ کے نا او دے بچ مردے نوں ڈیڈ بوری نوں کھڑا کر دن دے تاکہ کوئی جانبر جڑھے نے انہوں توڑ توڑ کے کھائی جا شانتی دا خوب کہن دے نے انہوں سادگرو کہن دے پھر کسے بھی طریقے نار اے سری نوں ایک سنبھالندی پر کریا ہے ایک دج ہے ایک دبی ہے اکنا کتے کھاہیں ایک پانی بچ اوسٹی ہے ایک پی پھر حسن پاہیں نارک اے بنا جاپے کتھے جائے سماہیں سادگرو کہن دے پھر گروہ امرداز پاتھ شاہی دے بچے نے ایک دج ہے ایک ساڑھے جاندے ہن ایک دبی ہے ایک نا نوں دفنایا جاندہ ہے ایک پانی بچ اوسٹی ہے تے ایک نا نوں پانی بچ جال پروا کرتا جاندہ ہے ایک دج ہے ایک دبی ہے ایک نا کتے کھاہیں کئی جانبران دے سامنے سوڑ دیتے جاندے نے جا دیڑ بوڈی نوں ناسم بڑیا جائے ایک دج ہے ایک دبی ہے ایک نا کتے کھاہیں ایک پانی بچ اوسٹی ہے کہ یہ نوں جال پروا کیتا جاندہ ہے ایک پی پھر حسن پاہیں کہ یہ نوں حسن پاہ اوہ تابر آف سائلنس جڑا ہے شانتی دا کھو اوہ دے بچ کھڑا کرتا جاندہ ہے سادگرو کہن دے کسے بھی طریقے نا آخری سامنے اس سریر نوں سنبھالیا جائے ایتا سریر نوں سنبھالن دی کریا ہے اے دے نار ساڑی مکتی دا کوئی سادن نہیں مکتی دا کوئی باستہ نہیں جیڑی سانو جیمن مکتی پراپ تو نہیں ہے پراپ کی آگیا آتم حتاب ہے جیمن مکت سو کہاو ہے اسے کر کے گروہ امرداز پاتشاہ جی نے کرپا کی تھی جدو اوہ سنسار تو جاند گے نا تے انہاں نے باکشش کی تھی سادیو تے گروہ نانک پاتشاہ جی دے انہ سدانتا پرچارن واسدے پرپک کرن واسدے رامکلی راگجندر جو بابا سندر جی نے ساد بانی اوچارن کیتی ہے جو گروہ امرداز نے آخری اپدیش کیتا انہوں کاب روپ دیتا ساد دے روپ دے بچ اوہ دی جوڑی پانیمی پاڑی ہے اس پانیمی پاڑی دے بچ ساد گروہ کہندے انتے ساد گروہ بولیا میں پچھا کیرتن کرے ہو نربان جی ہو کہ میرے جانتو بعد کیول نربان نرول کیرتن کرنا نربان دا پاون دا جرے بچ کوئی کھاہش نہ ہوئے جی کوئی اچھا نہ ہوئے میں کیرتن کیتا ہے اب میں نو بدلے بچ کی پراپت ہوئے میں دان کیتا ہے اب ہم بیکھے رہا ہونے دے دے منگے سیسا گونا لیکن اتھے سیوا کرتا ہوئے نربان کیرتن گابو کرتے کا نمک سمرت جیتی شوٹ ہے ایتا کارمکان نے تے اینا کارمکان نا دے نار ساد گروہ کہندے بندہ لوٹے آتا جا سکتا لیکن رابدی پراپتی رابدہ جوڑ نہیں ہو سکتا گابو کرتے کا نمک سمرت جیت شوٹ ہے سنت و ساگر پار اتری ہے جے کو بچن کماوے سنتن کا سو گر پر سادی تری ہے اس گھر کے گروہ مرداد جی نے کرپا کیتی کہ انتے ساتھ گر بولیا میں پچھا کیرتن کریو نربان جیو کے سو گپال پندت سدیو کے سو گپال دے پندتانو سدیو پاو اکٹھے کریو ہر ہر کتھا پڑے پران جیو وہ آکے کی کارن ہر نام پران پڑن آکے او دی کتھا کرنو کیرتن بھی کرنا گربانی دا گرمت سدانتا دا تے نار او بچار بھی کرنے آج کئی باری ساڑے مانچ پہ ہی اسی دیکھو ہر سماگ میں دوتے کیرتن دا کربان دیا لیکن کتھا باستے بات تو پھر کٹو کٹ سما دین دا جتن کر دیا پھر توسی جی داس منٹ لالے ہو جی توسی پندرہ منٹ لالے ہو جی کتھا کیرتن سکھدائی اے دونے سکھدائی نے او دوتا کیرتن دی گربانی دی سمجھ نہیں لگنی جاتا کہ اسی بچار نہیں کر دے ہر ہر کتھا پڑے پران جی اور میں بینتی کرا ایتھے کوئی ڈاؤٹ کرن دی جا شنکہ کرن دی جرور تے نہیں کہ کڑا پران پڑنا کیونکہ ٹھارا پران او دے نام پڑ کے بے خوچ کوئی ہر نام پران دا نام دا پران نہیں ہر پران دا پاب ہے گربانی جیرے بچھ ہری پرماتمہ تو بنا ہو کوئی گل کیتی نہیں گئی لانے کہہ کر کیول نام تے ہر ہر کتھا پڑے پران جی پھر دیکھو گروہ صاحب جی نے کتھا نو بیچار نو کینا مہت پورن سمجھے ہے پھر انو ریپیڈ کیتا دوجی باری کہنے لگے ہر کتھا پڑی ہے کیسے ہور گران دی نا تے کھڑی شروع کر کے بہ جائے ہو بلکہ او دی تھان دی ہر کتھا پڑی ہے پائی کے دی کتھا پڑنی ہری دی کتھا پڑنی واہ گروہ اکال پرخ رام دی گووین دی او دی بچار کرنی ہے ہر کتھا پڑی ہے ہر نام سنی ہے ہری نام نو سننا ہے بیوان بیوان دا عرث ہے جدو کوئی برد واسطہ ویچے لمی عمر دا ہو کے مرے نا تے پھر او دی بڑا کرنا کہن دے نے او دی عرثی نو سجاؤن دے نے او تے گوارے لانگے اوپرہ پھولیاں سٹنگے شوارے سٹنگے ساتھ گروہ پاتشاہ جی نے ان انگلاتوں بیورجت کیتا ہے ساتھ گروہ نے سنو اپنے ماتا پتا دی سیوہ کرن دا بھل باکشش کیتا ہے کہ اسی اپنی زندگی دے اندر اس مالک دے اگے اردہ جو دی کر کے سنو سمرتھا دے ہوئے اسی اپنی زندگی جیوندے جی ماتا پتا دی سیوہ سمبھاڑ کرنی ہے اور مارن تو بات جڑے سی پکھانڈ کرم کر دے ہیں جیوت پتر نہ مانے کو موے سراد کرا ہی پتر بھی بپرے کو کیوں پاو ہے کو کا کوکر کھا ہی جی مرت کو چندر چڑھاو ہے اسے کو کون پھول پاو ہے جی مرت کو بسٹا مہیں رڑائی تا مرت کا کیا کٹ جائی جیوندے جی اسی روٹی نی پوچھی انہوں کپڑا لیڑا او دا پرواند نہیں کیتا دعائی دا پرواند نہیں کیتا او ترسدے سنسار تو چلے جان تے باد ویچہ سی برینے کریے باد ویچہ سی پکھانڈ کرم کریے تے پائی گردہ صاحب جنہوں پڑھ کے ویکھو کہیں تے ماں پیو پر ہر بڑھ ہے بید پید نہ جانے کتھا کہانی کہ جڑا بندہ ماں پیو انہوں شڑ کے انہوں دا خیال نہیں کر دا نا خندیاں سندیاں بھی تے چاہے او بید پڑھ لیوے ساڑھے بار گا کوئی گردہ صاحب دی بانی دا پار کر لیوے خور کو جو کر لیوے سوگنی صاحب پڑھ لیوے کہن دے او کتھا کہانی دے پیدنوں نہیں جان سکتا پھر اکھیری پانکتی پائی گردہ صاحب کہن دے ماں پیو پڑھ ہر کرے دان بے ایمان اگیان پرانی جڑا ماں پیو انہوں شڑ کے ڈانی بڑھ کے بخواہ کردہ لوکانو گروکار بھی جاکے مندرہ بھی جاکے تارمکستانہ تے اپنی بابا کروانو آتے بھی لاو جی میں انہیں ہزار دندہ انہیں لاکھ دندہ ہے تے کارب ماں باپ پکھے بیٹھے ہون کپڑیاں تو ننگے بیٹھے ہون دعائی تو دکھی بیٹھے ہون او کس کا اندھا کیری کہانی ہوئی ہو کیری گال ہوئی ہو تے پائی گردہ آسکتے ہیں اے تو بڑھا بے ایمان بندہ کوئی نہیں ہو سکتا سنسار بیٹھ ماں پہ اوپر ہر قریدان بے ایمان اگیان پرانی کہنے اے ہو جا اگیان نہیں پرانی ہے بے ایمان پرانی ہے ہو جڑا بندہ اے کام کر دا ہے سانو تا صداد گروہ صاحب نے اے دیتے نہیں ایک دجھیں ایک دبی ہیں ایک نہ کتے کھاہیں ایک پانی بچ اسٹی ہیں ایک پی بھر حسن پاہیں نان کے بنا جاپی کتے جائے سمائیں یہ سمجھ کتوں لگے ہر ہر کتھا پڑے پران جیو ہر کتھا پڑی ہے یہ تو سمجھ لگنی ہے ہر نام سنی ہے بے وان ہر رانگ گوڑ پاوے بے وان دا پاوے کہنے پائی جڑا بے وان کر دیا نا اوہ میں نوہ ہری دا پیار بھائی گرو دا پیار ہی میرے واحد دے بے وان ہے پینڈ پتل کریا دیوہ پھول پینڈ پارنے جوہاں دے آٹے دے پیڑے بنا کے نا پھر ناز چکے توڑ دے میں ایک باری کسی نے پوچھے میں کہا دے باپو جی جدو دے دے تُسھی لے کے جا رہے ہوں ایک دی کچھی روٹی کھاندہ ہی مانایا کہ دے کنڈا بھی کچھا ہوئے پاسے راکھتے دے بزرگ جا کوئی بندہ کچھی روٹی کھانواہتے تیار نہیں ہوندہ وہی لے کچھا ہی آٹھا تُرکے پیچھے تُرے ہوندے چاکے پینڈ پتل پتلہ دے ہوتے کھیر آدھک پاکے چول آدھک بنا کے پوزن پاکے رکھنا کریا ستارہ دنہ باد کوئی گیانہ تیرہ دنہ باد تیکے تیرہ دنہ باد یہ سارا کچھ جو کردے ہیں نا پینڈ پتل کریا پھر دیوہ جگاونا پھر انہوں ہنے راہ ہونا راستے چا انہوں کے دے چاننا ملے ساڑھا تا دیوہ میرا ایک نام دوکھوٹ پایا تیل ان چالن او سوکھیا چکا جمسیوں میں لوگ کا مات کو فکڑ پائے لاکھ مڑیا کر ایک ٹھے ایک رتی لے پاہے پینڈ پتل میری کے سو کریا ست نام کرتار اے تھے او تھے آگے پاچھا ہے اے میرا ادار سانو اے دیوے دوے بالندی لوڑ نہیں بلکہ جے مارکے گن جاہے نہ کوسا ہر کا نام اوہا سنگ توسا جے پینڈ ہے وہاں اندھ گبارا ہر کا نام سنگو جی آرہا جہاں پانت تیرا کونہ سی جاننو ہر کا نام تے نال پشاننو ساڑنو تا نام دا او جیالا ہی اتھے چلنا ہے اس کر کے ساتھ گروہ پاتشاہ کے اندے پی پینڈ پتل کریا دیوہ پھول ہار سار پاوے انہوں اسی بھی نمہ ہار دور بنا دیتا کیرت پس صاحب نو پھول لے کے تورے اندے ہیں جارکے گرمتی نا گلہ نو مان دی نیا تو اندے سامنے سارا کھنڈن کیتا گروہ صاحب جی نے پھول ہار سار پاوے میں ہری سار تو ہوں ہری سروبر تو ہری سروبر کی ہے گروہ کی سنگتے تو انہیں شاور کردہ ہاں تے جو نادر شاہ تے جکریہ کھان دا آپ سوچ تال میں لو رہا ہے گلوہ تو رہی ہے نادر شاہ کہنے لگا میں سکھا نو مار مار کے تھا گیا ہاں تے اے قدے بھی ختمہ ہوں دا آنے لیندے میرے باستے بڑی مشکل کھڑی ہوئی ہے اُتھے جڑا جواب دیتا پھر انہیں جکریہ کھانے اوہ کہنے لگا تو انہوں کمیں ماریں گا کیونکہ یہ تھا اے ڈے بلوان نے کہ جدوں کوئی چڑھائی کر جاندہ ہے عام طورتے لوگ کی تاکیرنے پانے پٹ دینے رون دینے پر ایک ہی کر دے سنگ سنگنی جو مر جائے ہے بانٹت حالبہ طورت بنا ہے اے اس میں لے بھی حالبہ کڑا پرشاد بنا کے بند دے اور مرن تو بعد بھی انانسا بھی پڑ دے اناند پہ امیری ماہ ستگرو میں پایا ستگرو تا پایا سہے سیتی مانپدیاں بادا یہاں پھر اوہ کہنے میں تنہیں کھور گال دستا کریا کرم کرابت نہ ہی ہڈی پائے نہ گنگا ماہیں اے کوئی کریا کرم نہیں کر دے تے نہ ہی کہتے ہڈیاں چوکے آسیاں چوکے گنگا چے گروہ کے پیارے نے جنہیں اندر نانک پاکتہ ساتھ نام ادار جنہیں انہوں اے جیون جاچ پراپت ہو گیا اٹن اے بھی چار ہے جنہیں سچے سے اونچے تلایا جگ جیون داتا پایا پر کچھے لوگ کا نہیں گل کر رہے جنہیں پلک ہیں پیہ ہوئے لوگ نے انہیں گل کر رہے گروہ نانک پادشاہ جی کہ اوہ لوگ انٹ فسے پہے نے کی کر دے نے اوہ کی سمجھ دے نے مٹی مسلمان کی مسلمان دی مٹی جڑی ہے ساتھ گروہ اندر سامنے جو دو سوال آیا نا پہ اسی نہیں سار دے اسی دا دفناؤں دے ہیں انہوں پریفر کر دے ہیں اے ہی سار دے واستے ماتے پورے ہیں کیونکہ مردیں اکھاڑے جانگے انہوں دی بحی کھاتا کر دے آ جائے گا کرمہ دا لیکھا جو کھا ہوئے گا ساتھ گروہ کہنے دے پھر میں تو انہوں دساں پہ تو ہی سارن توکے میں بچے ہو مٹی مسلمان کی پیڑا پہ کمیار کمیار دا پانڈے بنا انہوں بڑا کمیار اوہ کہنے دے پیڑ بچے لیاں دی گئی مٹی کیونکہ کبران دی مٹی چیک نہیں ہوندی ہے تے پانڈے بناان واسطے دیوے بناان واسطے چاٹیاں بناان واسطے گملیاں واسطے اے مٹی لے کے آن دا ہے کار پانڈے اٹھا کیاں انہیں اوہ دی کارت کر کے پانڈے بنا دیتے اٹھا کر دیتے ہیں بنا دیتے ہیں جاردی کرے پکار پھر انہوں پکار واسطے انہیں کی کیتا آوے ویٹ پادتا جتے اوہ پکوندہ ہے تے پھر مٹی جنہوں سردی ہے نا جاردی ہوئی سردی ہوئی پکار کر دی ہے جار جار روب ہے بپڑی چار چار پویں انگیار اوہ پھر جار جار کے رون دی ہے بچاری بپڑی دار تھا بچاری تے انگیار چار دے ہن پین دے ہن تھلے تارتی تے لگ دے ہن ساتھ گروہ کہنے میں نے یہ محسوس ہو رہا ہے نانک جن کرتا ہے کارن کیا سو جانے کرتا ہے یہ نانک جس اکال پر اکھنے جس کرتا ہے باہ گروہ پرماتما جنہوں اسی مندے ہیں اوہ پرماتما جنہیں سنو پیدا کرندہ کارن پیدا کیتا ہے جنہیں کر کے اسی سنسار بچائے اوہ ہی جاندہ ہے کہ بندہ مرن توباد کتھے گیا نانک ابنہ جاپی کتھا ہے جائز ماہیں کسے منوکھنوں پتا نہیں کہ مسلمان ہندو سیکھ عیسائی بہت دی جانی جیڑے بھی مردے نے سنسار تو کتھے جاندے نے اوہ گروہ اکال پرکھی جاندہ ہے اوہ دے بس دی گل ہے سو جانے کرتا ہے اوہ مالک آپ جاندہ ہے جس کر کے ساتھ گروہ پاتشاہ جنہیں کرم کانڈا دی گل نو پروان نہیں کیتا اے سلوک اتحاسک ہے کیونکہ اے سلوک ہی سی جو تو بابا رام رائے جی جنہوں گروہ حریف صاحب جی نے پیجیا کہ توں جا کے گوشٹی کرنی ہے گرمت سدانتا نو اجا کر کرنا ہے اوہ دی تسلیح کروانی ہے کیونکہ اس تو پہلا بھی کئی موقع ایسے آئے جدو سمیدی حکومت نے صدیہ اپنے دربار بیچ تیسرے پاتشاہ جی سمجھے جو شکہتا ہویا تے پائی جیٹھا جنہوں پیجیا گیا پائی جیٹھا جنہیں ایسی تسلیح اکبر دی کروائی کہ اکبر ساتھ گروہ امردہ جی درشنہ باستے آیا اور آشاش کیتا ہو نے ہون بھی ساتھ گروہ پاتشاہ جن جو دو سنیحہ آیا چٹھی پتر آیا صدہ آیا تے آپ تا ہو گئے نہیں کیونکہ ظلمی سرکار سی اوہ دے سامنا اوہ دے نار گلبت کرنی ساتھ گروہ نہیں سی چنگا سمجھے دے تے تو دوبارہ مجبور کیتا گیا تے بابا رام رائے جنہوں پہ جا گیا تے بابا رام رائے جی اتھے جا کے پھر کرامات دی موت بچ مر گئے کیونکہ کرامات بھی ایک موت ہے گروہ تیک بہادر صاحب جی نے اسے کر کے ہی نہیں سی دکھائی کہ کرامات دی موت نار ہی بابا رام رائے انہوں ماریا گیا ہے تے انہوں اس گل پچھے کہنے انہوں نے بہتر کراماتاں بکھائیں تے جدو اے سوال کیتا گیا کہ تو اڈے گروہ نے پہلے پاشا جی نے مٹی مسلمان کی پیڑے پک میں آر کے آئے کہ یہ سچ ہے انہوں نے پھر اتھوں لفظ بدلتا مٹی بے ایمان کی پیڑے پک میں آر تے گروہ ہارائے صاحب جی انہوں نے بانی دا انہا عدل صدقار کیتا کہ آپ جی نے حکم کرتا پی پائی اے جدا رام رائے ہیں اس انہوں قدی بھی اپنی زندگی دے اندر مو نہیں لانا اس سکھاں دا آنگنی دیا گیا اس سکھاں تو پاسے ہو گیا ہے اس کر کے گورمن صدانتہ دی انہیں علنگنا کیتی ہے سکھو سنو شیخ اے میری بانی پڑو شد گر کے لی پڑے مہاتم لہے وسال حالت پالت میں ہوئے نحال جے اشود ہوا پڑی اشود کارے بگری باسطے صدار ہیں جے مکارے تیم گور شاود صدار ہیں جے نہیں پاونا سے میں اس کر کے اپنی زندگی دے اندر آپاں اس گلدہ خیال کرنا ہے سد گروہ بینا خور کچھی ہے بانی بانی تا کچھی سد گروہ باجوں خور کچھی بانی کہندے کچھے سندے کچھے کچھی آکھ بکھانی چت جن کا ہر لیا مایا بولن پہ ربانی کہیں نانک ساتھ گروہ باجوں خور کچھی بانی یہ تیسرے پاشا جی نے صدان دیتا ہے کہ ساتھ گروہ کی ریسے خور کچھ پچھ بول دے سے کوڑے آر کوڑے چڑ پڑی ہے اس کر کے ساتھ گروہ جی نے گروہ حالی صاحب جی نے سدا واسطے انہوں پانچ ستوں خارج کر دیتا ہے آج بھی جو پانچ پیارہ سہبان گروہ صاحب دی حضوری وچ گروہ غران صاحب دی حضوری وچ امرت پان کر باؤں دی نے پہل دن دنے کھنڈے دی اس بیلے بھی حکم کیتا جاندہ کہ رام رائیاں دے نا روٹی بیٹی دی سانج نہیں کرنی کیوں؟ کیونکہ انہوں لوکہ نے گروہ بانی دی نرادری کیتی ہے گروہ بانی دی علنگڑا کیتی ہے اور ساتھ گروہ پاتشاہ جی نے جس گروہ نے اے بانی اچارن کیتی اس گروہ دی بڑی آئی وچ پھر ساتھ گروہ نانک پاتشاہ جی اس پوڑی دے اندر اے خیال پرگڑ کرنے کہ ساننو اے جیون جاج کے تو پراپت ہوئے گی ان ساتھ گروہ نویڑا کردے نے پوڑی بین ساتھ گروہ کنے نہ پائیو یہ پائی ساتھ گروہ تو بینہ کسی نے بھی اس رابنو پراپت نہیں کیتا نانک پاگتا پوکر صلاحن ساتھ نام ادارنو کوئی پراپت نہیں کر سکیا نانک جن کرتا ہے کارن کیا سو جانے کرتا ہے اے سو جی کسی انو نہیں پراپت ہو سکی اس گالدی جدوں تک اسی گروہ باڑے نہیں باندے اے سو جی گروہ کوڑا ہے تے گروہ کوڑا ہے اے سو جی سیکھ انو پراپت ہو نہیں ہے بین ساتھ گروہ کنے نہ پائیو ساتھ گروہ تو بینہ کسی نے بھی اے سو جی نہیں پراپت کیتی بین ساتھ گروہ کنے نہ پائی ساتھ گروہ تو بینہ کسی نے بھی نہیں پراپت کیتا پائے ہو تو پائے دنے پوتھ کالی نے پاپ کوئی بھی نہیں پرابط کر سکیا دنیا دے اندر کسے برگ دا منوکھ ہوئے گرو دے گیان تو بینا انہوں اے سوجی نہیں پرابط ہو سکی سلا اندر ہے جن لاتی باری گن بانتیاں پاشار باری نانک پگتاں پوکس سلاحن باری کیوں کیوں کہ ساتھ گروہ کہندے ساتھ گروہ بچ آپ رکھیون اس اکال پوکھ نے سچے گروہ دے اندر اپنا آپ ٹکایا ہے گروہ نے کی کتا پرگٹ آگ سنایا گروہ نے کرپا کر کے اس پرماتمہ دے بارے پرگٹ کر کے سنا دیتا ہے پھر ساتھ گروہ کہندے سانو مکتی اس طرح نہیں پرابط ہو نہیں پھر آپ آجڑے کرمکان لوگ کردینے پھر انہوں سار دیتا جائے انہوں دفنا دیتا جائے انہوں جالپ روا کردتا جائے انہوں کتیاں دے سامنے سوڑ دیتا جائے انہوں حسن بچ پا دیتا جائے ساتھ گروہ کہندے نہیں جو میں گروہ ارجن صاحب جی نے باکشش کیتی ہے نا پراب کی آگیا آتم ہتاو ہے جیبن مکت سوہو کہاو ہے اور گروہ نانک پاشا جی نے جلو گوشٹی کیتی ہے گرک پر تھر دے نال کہ ساتھ گروہ کہندے گرکی ساکھی امرت بانی پیوت ہی پروان پیہ دردرشن کا پریتم ہو مکت بے کنٹھے کرے کیا سفتی رتہ سفتی رتہ ساد بے راگی جو ہے جنم نہ ہار ہے کو نانک سن پر تھر جو گی کھیبہ امرتار ہے ہر بے لے مستی چڑی رندی وہ مستی تتی تبھی نہیں اتار سکتی وہ مستی چلدہ آرہ نہیں اتار سکتا وہ مستی بند بند کٹ کے نہیں اتاری جا سکتی اس کا کہہ ساتھ گروہ کہندے پی ایک نظم ہے جو میں نے سمجھ لگیا ساتھ گروہ ملے ہیں سدا مکت ہے جی لہا ملک ساتھ گروہ ملے جاندہ ہے ساتھ گروہ دے ملن دے نار وہ ہمیشہ باستے سدا باستے مکت ہو جاندہ ہم کہوں کی کان نہ کڑتے اپنے گروہ پر سا دے کیوں جن بچوں مو چکایا کیونکہ ساتھ گروہ جس نے اپنے بچوں مو چکا دیتا ہے مو مکا دیتا ہے مو نئی عوضہ سیمت کے پربار دی گال کرے کیولا اپنے پتران دی گال کرے بلکہ اپنے پترانوں کلگی تر پاتشاہ جنہیں شاور کر دے نے دو جیانتوں پانچتوں منوکھتاتوں گروہ تیک بہادر صاحب جی کے میں نشابر کر دینے مانو تاتوں منوکھی ادکاران دی راکھی واسطے سربسان جی بالتا واسطے ایک گروہ جن بچوں مو چکایا جس گروہ نے اپنے بچوں مو چکا دیتا ہے اس گروہ نے ملن دے نار سلا مکت ہے ہمیشہ واسطے مکتی پراپتو جاندی ہے اتم اے بیچار ہے ہون صاحب تو بدیا اتم بیچار اے ہی ہے جن سچے سے اونچے تلایا سچے پربود نالچت جھوڑ لیا پھر کی ہویا ساتھ گروہ کہندے پھر او نو اوپر لجڑے کرمکان دسے نے جو لوگ کر دینے او نہیں کرندی ضرورت بلکہ جگ جیبن داتا پایا او سہج نار ہی کاروچ بیٹھیاں ہویا ہی جیسے جل میں کمل نرالم مرگ آئی نیسانے سورت شاوت پاب ساگر تریہے نانک نام بکھانے او اس جگت دے جیبن دینڈ باڑے داتے نو پراپت کر لیندہ ہے اپنے ہردیچ پرگٹ کر لیندہ ہے تے پرگٹ کر کے پھر او ساری زندگی اس گلن سمجھ لیندہ ہے تے سرا اناند رہیں دینڈاتی گن بانتے ہیں پاشار اے او دی جیبن جاچ بن جاندی او دی مل جادہ بن جاندی